اے زندہ بات احمدی اے زندہ بات کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی اے زندہ بات پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی اے زندہ بات احمدی اے زندہ بات احمدی اے زندہ بات زندہ بات زندہ بات اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک آمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرمبرداروں میں سے ہوں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِذْ فَعْ بِالَّتِي هِيَا اَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فَعِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ نا اچھائی برائی کے برابر ہو سکتی ہے اور نا برائی اچھائی کے برابر ایسی چیز سے دفاع کر کہ جو بہترین ہو تب ایسا شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی تھی وہ گویا اچانک ایک جان ساتھ دوست بن جائے گا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا بُوحَضٍ عَظِيمٌ اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر اسے جو بڑے نصیب والا ہو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَذْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی بہکا دینے والی بات پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگ یقیناً وہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے اے سنوال جار کے وہ تے بہار ہے اے سنوال جار کے وقت بہار ہے اے سنوال جار کے ہمارے وہیار ہے اے سنوال جار کے ہمارے وہیار ہے دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی صحیح گفتار ہی صحیح دیدار گر نہیں ہے تو دیدار گفتار ہی صحیح ہسنوال جار کے آسار ہی صحیح اے سنوال جار کے آسار ہی صحیح ہر چیز میں خدا کی زیادہ جہور ہے زیادہ جہور ہے ہر چیز میں خدا کی زیادہ کا ظہور ہے زیادہ کا ظہور ہے اور پھر بھی غافل سیدھو سیدھو دیدار دور ہے پھر پھر بھی غافل سیدھو دیدار دور میں سیدھو دل خدا نیک سیدھو جہور سیدھو جہور سیدھو جہور جہور joy گلال اللہ کے شہر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیہ و احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے محزبان صفی عراش پو سامین یہ پروگرام ریوڈی احمدیہ ہم آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب چھے بجے لے کر حاضر ہوتے ہیں ریوڈی احمدیہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے جماعت احمدیہ یہ احمدیہ مسلم جماعت کی ایک پیشکش ہے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سننے والوں کے سامنے جماعت احمدیہ کا موقف پیش کر سکیں جماعت احمدیہ کو وطن عزیز یعنی پاکستان میں تو یہ سہولت میں احسن نہیں کہ ہم اپنے اردو ہندی یا پنجابی سمجھنے والے دوستوں کے سامنے جماعت کا موقف کسی بھی رنگ میں پیش کر سکیں یا سامنے رکھ سکیں اللہ کے فضل کرم سے یہاں کینیڈا میں ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے اور بھی ہی وجہ ہے کہ ہم یہ پروگرامات کے خدمت میں اردو زبان میں لے کر حاضر ہوتے ہیں سامین ریوڈی احمدیہ کے جو مستقل سامین ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر ایک اتوار کو اللہ کے فضل سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ریوڈی احمدیہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں ہمارا عمومی دستور یہ ہے کہ ہم سٹوڈیوز میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے مختلف قابرین اور علامہ کو مضوع کرتے ہیں اور ان سے پھر درخواست کرتے ہیں کہ جو موضوع انہیں منتخب کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں اور ایک ابتدائیہ سامنے رکھیں اس کے بعد سامین ہم آپ کو بھرپور موقع فرام کرتے ہیں کہ آپ بھی ریو احمدیہ کا حصہ بنیں ہم آپ کو سٹوڈیوز کے ٹیلیفن نمبر بھی دیتے ہیں یہ ایمیل ایڈرز بھی بتاتے ہیں اور اس موضوع سے متعلق سوالات کے ساتھ آپ ریو احمدیہ کا حصہ بنتے ہیں مقصد بڑا آسان اور سادہ سا ہے وہ یہی ہے کہ ایک مقالمے کو فروغ دیا جائے کجبہسی سے گریز کیا جائے اور کوشش یہ رکھی جائے کہ علم حاصل کیا جائے اور سیکھنے کامل ہو ہمارے ریو احمدیہ کے پلیٹ فارم سے جتنے احباب جتنے غرمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ قرآن کریم کی بات کرتے ہیں وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں وہ صیرت طیبہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا کرتے ہیں آپ کے سامنے احادیث رکھتے ہیں تو ایک ایسا مقالمہ فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے جس کی بنیاد اصل پر ہو یا اساس پر ہو جو اسلام کی اساس ہے یا جو اسلام کی بنیاد ہے عمولی طور پر جب وہ مہینے کا آغاز کیا جاتا ہے پہلا پروگرام ہوتا ہے تو اس میں ہم آپ کی خدمت میں صیرت طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت بات کیا کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں ہر ایک کے لیے ایک عصوہ حسنہ ہے عصوہ حسنہ کو جاننا اس پر عمل کرنا اس کی پیروی کرنا یہ ایک مسلمان کا نظب لین ہے اور ایک طرح سے اس کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے ایک اور اطوار جب اس کے بعد آتا ہے تو ہم اس میں بات کرتے ہیں جماعت احمدیہ کی اور خاص طور پر بانی سلسلہ جماعت احمدیہ حضرت مہزہ غلام احمد صاحب قادیانی مسیح مہود و مہدی مہود علیہ السلام کی ہم آپ کے سامنے صداقت کی وہ دلائل یا وہ باتیں رکھتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اللہ وجہ بصیرت اللہ کی فضل و کرم سے اس بات پر قائن ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے اس عمد میں آنے والے جس مہدی اور مسیح کا وعدہ کیا تھا وہ حضرت مہزہ غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی ذات بہ برکات میں دنیا میں موجود ہے دنیا میں آ چکا ہے اور جماعت احمدیہ حضرت مہزہ غلام احمد صاحب قادیانی کو مسیح مہود و مہدی مہود علیہ السلام مانتی ہے ایک اور پرگرام سانی جو ہم آپ کی خدمت پر لے کر حاضر ہوتے ہیں اس میں ہم جواب تو دیتے ہی ہیں لیکن بنیادی طور پر ہم آپ سے بھی سوال کرتے ہیں ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ عقائد جن کے ساتھ آپ اپنے زندگی گزار رہے ہیں وہ عقائد جو آپ نے رکھے میں ہیں اور انہیں ایمان کا حصہ بنا دیا گیا ہے ان عقائد کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے قرآن کریم سے یا حدیث سے خود ان عقائد کو دیکھا ہے اور ان عقائد پر آپ کہاں ہیں خاص طور پر ہم بات کیا کرتے ہیں حیات مسیح کی یا وفات مسیح کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو یہ عمومی مسلمان مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی نے انہیں جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا ہے اور وہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مقررہ وقت پر آسمان سے واپس زمین پر اتر آئیں گے اور اس کے بعد کی بھی بہت ساری باتیں ہیں تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ عقیدہ جو آپ نے رکھا ہے یہ آپ کہاں سے لائے ہیں کیسے اس کا ثبوت کہاں ہیں اسی طرح سے بات کی جاتی ہے ختم نبوت کی اور اس سے جو مراد لی جاتی ہے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ مراد کہاں سے لی ہے اور اس لفظ کو آپ نے کہاں سے یہ سمجھا ہے کہ ختم سے مطلب ایک ہی ہے کہ بس نبوت بند ہو گئی اس طرح کی باتیں ہیں جو ہم آپ سے کرتے ہیں مقصد پھر وہی مقصد پھر وہی ہوتا ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ سیکھا جائے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک مقالمہ کو فرغ دیا جائے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنا موقف آپ کے سامنے رکھیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہم جن چیزوں ان کی اوپر مانتے ہیں ان کی دلیل بھی قوانِ کریم سے نکالی گئی ہے اور وہ قوانِ کریم پر ہی مملی ہیں اور جو باتیں آپ نے آج دین کا حصہ بنا لی ہے قوانِ کریم سے یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے کوئی تعلق نہیں ہے ایک اور پروگرام جو ہم آپ کے خدمت پر لے کر حاضر ہوتے ہیں سامین اس میں ہم آپ کے سامنے تعریف پیش کیا کرتے ہیں اس عظیم الشان روحانی خزائن کا یا اس عظیم الشان روحانی خزانے کا جس کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وعدہ فرمایا تھا کہ آنے والا امام مہدی خزانے نٹائے گا وہ خزانے کیا ہیں وہ امی خزانے ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں یعنی ان تصانیف کی بات کرتے ہیں جو حضرت مرزہ اولام احمد صاحب کا یعنی مسیح مہود و مہدی احمد علیہ السلام نے اسلام کے دفاع میں اور اسلام کی عظمت اور شوقت کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لئے لکھا اور ان کتب اور ان تصانیف کے ذریعے آپ نے نہ صرف اسلام کا ایک دفاع کیا اسلام کی اور توحید کے پیغام کو دنیا ہمیں پہنچایا بلکہ عیسائیت یا صلیب کو بھی توڑا اور اسی طرح سے اور مذاہب جنہوں نے اسلام پر اعتراض کیے تھے ان کو بھی جوابات دیئے سامنے پر گیاں جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ تو عمومی طور پر موجود دعا کرتے ہیں مکرم محترم عبدالنو رابط صاحب آج بھی سٹیوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں خوش حمدیت کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو سامنے آج کے پرگرام بھی اس سلسلے کا ایک اور پرگرام ہوگا مزید وقت ضائع کیے بغیر میں چلتا ہوں عبدالنو رابط صاحب کی طرف اور پوچھتا ہوں کہ آج کہ کیا موضوع ہے کس تصنیف کے بارے میں کیا ہم بات کریں گے جی عبدالنو رابط صاحب جی جزاکم اللہ صفی راجبوت صاحب آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ اللہ بلکل چیت ٹھاک ہے اس وباہ نے تو اکثر لوگوں کو ڈیلیبریٹ میں لیا ہوا ہے بلکل لیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ سب حفظ و امان میں رہیں حفظ و امان میں بھی رہیں اور جس احتیاط کی ضرورت ہے سامین آپ سے بھی درخواست ہے کہ وہ احتیاط ضرور کریں احتیاط اس وقت علاج سے بہتر ہے جو کہا جاتا ہے وہی بات ہے اور اس احتیاط میں آپ کا گھر آپ کا خیلہ ہے اس کے لئے میں جتنا رہ سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے بلکل جی عبدالنو رابط صاحب جی صحیح صاحب جیسے آپ نے بھی بیان کیا ہے کہ ہمارے جو پروگرام ہے اس کا مقصد حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی ایک کتاب کا تعریف پیش کرنا ہے اور وہ میں کوشش کروں گا کہ سامین کے سامنے سادہ الفاظ میں پیش کر دوں اور معذرت کے ساتھ اور اسی طرح اگر سامین نے کوئی اعتراض سن رکھا ہو اس کتاب سے متعلق تو وہ بھی سامین کو اس پروگرام میں موقع دیا جاتا ہے کہ اس حوالے سے بات کریں آج کی جو کتاب ہے وہ تحفہ گولڑویہ ہے جی اور تحفہ گولڑویہ ایک پیر ہیں جو پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف کے تھے گولڑا شریف کہتے ہیں اس کو ان کی مناسبت سے ان کی ذات سے تعلق رکھتی ہے اور جو ہمارے غیرز جماعت علماء ہیں ان کے نزدیک یہ جو عالم ہیں بڑی قدر و منزلت رکھتے ہیں عالم تھے فازل تھے لیکن سامین ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوتی ہے کوئی کسی زمانے کا جتنا مرضی بڑا عالم ہو گدنشین ہو یا عالم فازل ہو یا اس کی کتابیں مشہور ہوں لیکن جب وہ انبیاء کے مقابلے پہ آتے ہیں اور متقبر بن کے اس کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں تو خدا تعالیٰ پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو مخالفین کا ہوا کرتا ہے کتاب جو ہے اس کا نام ہے تحفہ گولڑویا اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اٹھارہ سو چیاسی میں حضرت اقدس حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلام نے اپنی کتاب انجام آتھم میں یہ حضور کی ایک کتاب ہے ہمارے سامین نے آتھم کا نام سن رکھا ہوگا ہمارے ایک ریگولر کالر ہیں ان کو ہمیشہ ہم بتاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کال کرتے ہیں اس کا متعلق اور مجھے امید ہے شاید آج بھی شایدکاری دیں تو بھارہ اس کا ہم ہمیشہ سے جواب دیتے ہیں انشاءاللہ آج بھی کوشش کریں گے اگر وہ سوال کرتے ہیں لیکن اصولی طور پہ تو تقریباً یہ تمام اترازات جو ہیں ان کے جوابات حل ہو چکے ہیں اس پروگرام میں یا دوسرے پروگراموں میں تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتاب انجام آتھم میں جن سجادہ نشینوں کو دعوت موبائلہ دی تھی ان میں ایک پیر مہر علی شاہ بھی تھے اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ گولرہ شریف میں رہنے والے تھے اس کے جو ماننے والے ہیں اس کو گولرہ شریف کہتے ہیں اثار سے یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ پیر صاحب پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں حسن ظن رکھا کرتے تھے چنانچہ اٹھارہ سو چھاسی اور اٹھارہ سو ستنوے کی یہ بات ہے کہ ان کے ایک مرید تھے بابو فیروز علی اسٹیشن ماسٹر جو گولرہ کی تھے اور یہ جو صاحب تھے یہ بعد میں حضرت اکدس مسیح علیہ السلام پر ایمان بھی لے اور انہوں نے بیعت کر لی اور بیعت سے پہلے وہ ان کے مرید تھے پیر صاحب کے تو انہوں نے پیر صاحب نے حضرت اکدس مسیح علیہ السلام یا پیر صاحب سے حضرت اکدس مسیح علیہ السلام کی بابت رائے دریافت کی تو اس پر انہوں نے بلا تعمل یہ جواب دیا یعنی پیر مہر علی شاہ صاحب نے حضرت اکدس مسیح علیہ السلام کے متعلق یہ بتایا کہ امام امام جلال الدین سیوتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض مقامات منازل سلوک ایسے ہیں کہ وہاں اکثر بندگان خدا پہنچ کر مسیح اور مہدی بن جاتے ہیں اور یہ بڑا ایک ایمان افروز بات ہے بعض ان کے ہم رنگ ہو جاتے ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آیاشی شخص یعنی حضرت مسیح علیہ السلام منازل سلوک میں اس مقام پر ہے یا حقیقتا وہی مہدی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے یہ ایک خسن زن رکھا کرتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام پر جیسا کہ یہ فرماتے ہیں کہ سلوک میں اس مقام پر ہے یا وہ حقیقتا وہی مہدی ہے جس کا وعدہ جناب سرور کائنات علیہ السلام نے اس سومت سے کیا ہے آگے سنیئے حضرت مسیح علیہ السلام کے مطلق کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ مذاہب باطلہ کے واسطے یہ شخص شمشیر بران کا کام کر رہا ہے یعنی کہ جو دوسرے مذاہب ہیں اسلام کی تعیید میں یہ ایک شیر کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور جو دوسرے مذاہب ہیں جو باطل مذاہب ہیں جو اسلام کو نابود کرنا چاہتے ہیں ان کے مقابل پر حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ شمشیر بران یعنی کہ تیز دھاری تلوار جو ہوتی ہے جو دشمنوں کے سر پر لٹکتے لے پڑھنے ہو اس کا میں حوالہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں یہ الحکم چوبیس جون انیس سو چار میں شائع شدہ ہے یہاں سے اس کو دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے لیکن اس جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ شروع میں تو بعض انبیاء کے مطلع قرآن کریم میں اسی طرح ان کا انکار کر دیتے ہیں جس طرح ابو جاہل وغیرہ نبی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھے تو جھوٹا نہیں کہتے لیکن نکذب ماجیت بھی کہ ہم اس جیس کا انکار کرتے ہیں جس کو لیا ہے اس پیغام کا انکار کرتے ہیں جس کو لے کر آیا ہے چنانچہ حضر مسیح موض علیہ السلام نے جو اسلام کا دفاع گیا ہے یہ علماء بھی اس کو سرحتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے تو یہی علماء ان مخالفین کی طرح جن کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے ان کی طرح ہو گئے حضر سالے کا ذکر ہوتا ہے اسی طرح دوسرے انبیاء کا ذکر ہے قرآن کریم میں تو وہ یہی بات کیا کرتے تھے کہ اس سے پہلے تو ہماری مراد ہوا کرتا تھا تو ایسے ہی ہوا ہے لیکن اس کے ایک سرسے کے بعد یہ جو پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں مدان مخالفت میں آگئے اور جنوری انیس سو میں حضور کے خلاف اردو میں ایک انہوں نے رسالہ لکھا ہے اس کا نام تھا شمس الہدایہ فی اسبات حیات المسی یہ کتاب شائع کی اور در حقیقت یہ جو کتاب تھی ان کے ایک مرید کی تھی اور انہوں نے اپنے نام سے اس کو شائع کیا تھا اور اس بات کا ذکر انہوں نے اپنے خط میں حضرت مولوی حکیم نور دین صاحب رضی تو پیر صاحب نے اپنے ایک مرید پر ایسا ظاہر کیا کہ گویا انہوں نے یہ کتاب خود لکھی ہے اب یہ معاملہ گو ایک مبہم سا بن گیا کہ کتاب انہوں نے لکھی ہے یا نہیں لکھی تو جماعت کے جو الحکم اس وقت اخبار تھا اس کے ایڈیٹر حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سالکوٹی رضی اللہ عنہ تو پیر صاحب کی اس دورنگی پر خاموش نہیں رہ سکے اور انہوں نے چوبی سپریل انیس اخبار میں یہ سب مراسلات خطو کتابت تھی جس میں ان کا اقرار نامہ تھا کہ ان کے ایک مرید کی ہے وہ شائع کر دی چنانچہ پھر ان کے جو مرید تھے ان میں چے مگوئیاں ہونی شروع ہو گئیں ادھر سے جو مولوی محمد عیسین صاحب امروحی رضی اللہ عنہ انہوں نے شمس الہدایہ کا جواب شمس بازگا کے نام سے شائع کی اور اس کا بھی ہوا تو بارحل آگے اگر میں چلوں یہ مختصر تشریح تھی یا تمہید تھی اس کے ہے کہ حضرت مسیح مہود علیہ صلی اللہ وآلہ نے جب مباہلہ کے لئے ان لوگوں کو بلایا تو اس کے لئے حضور نے ایک بات رکھی بات یہ رکھی کہ آپ بھی ایک عالم کا درجہ رکھتے ہیں اور اتنا وسی ہے کہ لوگ آپ کو پیر مانتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مرید ہیں اور مجھے خدا تعالی نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں لوگوں کو راہی راست پر لاؤں اور حق کا پیغام پہنچاؤں تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس پیغام کو پہچان اور مانیں بارال انہوں نے ہٹ درمی کی انکار کیا جیسا کہ ذکر آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ میں حق اور باطل میں امتیاز کرنے کے لئے ان کو ایک تفسیر نویسی کا علمی مقابلے کے لئے بلایا اور کہا کہ بات یہ ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے حلقہ احباب میں ایک مانے ہوئے بزرگ ہیں اور میرا بھی یہ دعویٰ ہے کہ مجھے خدا تعالی نے نبی بنایا ہے اور مجھے قرآن کریم کی ذل پر اللہ تعالی نے اعجازی رنگ میں اس کا موجزہ دیا ہے اب جو مقابلہ حضرت مسیح موضوع علیہ السلام نے علمی مقابلہ ان کے سامنے رکھا وہ یہ تھا کہ ہم کسی جگہ جلسہ کرتے ہیں اور قرآن دازی کر کے قرآن شریف کی کوئی صورت نکال کر اس کی چالیس آیات پر تفسیر قرآن ہی کرتے ہیں عربی زبان میں اب اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کے سامنے بھی ان کو بھی پتا لگ جائے گا اللہ تعالیٰ کی تائید کس کی طرف ہے پھر حضرت مسیح مہد علیہ نے یہی پہ بس نہیں کی بلکہ حضرت مسیح مہد علیہ 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 اس کا جو دورانیاں ہوگا وہ سات گھنٹے ہوگا اس کا بھی کوئی دل میں نہ رکھے کہ پہلے سے شاید لکھ رکھی ہو کوئی تفسیر وغیرہ عام سامنے بیٹھ کر بل مواجہ جس کو کہتے ہیں باقاعدہ جو ججز ہیں ان کی موجودگی میں یہ تفسیر قرآن کی جائے اور تفسیر بھی ایسی نہیں کہ پہلے سے علیہ اس دیدی ہو کہ فلان فلان آیت اور فلان فلان صورت کی ہے جس کی پہلے سے تیاری ہو بلکہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن دازی کے طور پر ہم یہ بات تیار کریں گے کہ انسی صورت ہے تو ساتھ گھنٹے کے ادر پھر حضر مسیح محمد علیہ السلام نے یہ بھی کیا کہ کوئی سے تین اہل علم کے سپورد کر دیں گے اور یہ بھی نہیں کہ حضور نے یہ فرمایا ہو کہ یہ تین ججز کے نام حضری ان کا احتمام یہ آپ خود کر لیں جگہ بھی آپ کی قرآن دازی کے ذریعے ہوگا ججز بھی آپ کے بلکل اور اس وقت یہ فیصلہ ہو جائے گا خدا تعالیٰ کس کی طرف ہے تائید کس کی طرف ہے چنانچہ پی ساہب تو اس میدان سے آرہی تھے علمی میدان میں تو وہ نہیں آئے اب ہوا یہ کہ خاموشی کے ساتھ انہوں نے ایک لاہور کا ٹکٹ کرایا اپنے مریدوں کے ساتھ بلکل خاموشی سے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی مقابلہ پر جانا ہے تو آپ باقاعدہ جو مددہ مقابل ہوتا ہے اگر تاریخ نہ دی گئی ہو تو ایک تاریخ سیٹ کرتے ہیں جو ایک شرفہ کا طریق ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ مقابلے کا آپ مل گیا ہے اور آپ اپنی منمانی تاریخ پر وہاں پہ پہنچ جائیں اور خاموشی کے ساتھ اس کا نہ تو کسی جگہ اشتہار دیں نہ تو کسی کو بتائیں اور نہ مد مقابل جو آنے والا اس کو پیغام دیں خاموشی کے ساتھ یہ صاحب آئے ہیں کچھ دنوں کے لئے اور وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے بتانا شروع کر دیا ان کے جو مرید تھے کہ دیکھیں جی پیر صاحب تو پہنچ گی مرزا صاحب نہیں آئے یعنی کہ یک طرفہ جو پرپوگینڈا تھا وہ کرنے کی کوشش کی گئی اچھا یہی پہ نہیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے یہی پہ بس نہیں کی حضرت مسیح مہود علیہ السلام تو آنا چاہتے تھے انہوں نے پیر مہر صاحب نے ایک شرط رکھ دی کہ آئیں یہاں پہ اور میرے سے پہلے حیات مسیح پر مباحثہ کریں حضور مسیح مہود علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جس مقابلے کے لئے آپ کو بلائی ہے وہ تو قرآن کی تفسیر نویسی ہے اس کی طرف آپ کیوں نہیں آتے یہاں پہ لازم تھی کہ وہ کچھے پڑے ہیں پھر کوئی مذہبی مباحثہ نہیں کروں گا اور اس کی وجوہات بھی لکھی ہیں تو کہتے ہیں کہ اب دو باتیں ہوں گی اگر تو میں مباحثے کے لئے ہاں کر دوں تو آپ نے یہ مشہور کر دینا ہے کہ دیکھو مرزا قادیانی نے خدا تعالی کو گواہ بنا کر ایک بات کی تھی اور اسے چیزیں کر کے تو اس طرح تو آپ فتح نصیب نہیں ہو سکتی اس پہ اگر آپ کو یہ معاملہ ہے کہ آپ تفسیر لوگوں کے سامنے نہیں لکھ سکتے تو ایسا کرتے ہیں صورت فاتحہ کی تفسیر کا مقابلہ کر لیں آپ اپنی جگہ پہ لکھیں میں اپنی جگہ پہ لکھ میں بھی جو عرب دان تھے ان کو بھی حضر مسیح محمد نے یہ چیلنج دیا ہے کہ اس کی تفسیر کا مقابلہ کریں اس میں بھی یہ صاحب آگے نہیں آتے پھر حضر مسیح محمد نے یہ کتاب لکھی اور اس میں اپنے جو دلائل تھے سارے وہ پیش کر دیا اب نہ تو پیر مہر علی شاہ صاحب حضر مسیح محمد نے جواب دیا آئے بھی تو انہوں نے دورنگی کی اور ایسی شرائط اس کے اندر لکھی جو حضر مسیح محمد نے کیا اور اس کی ایسی کاری ضرب لگائی مخالفین پہ حضور نے یہ کتاب لکھی اور حضور نے اس میں عیسی علی کی وفات اور اپنے صداقت کے جو دلائل ہیں وہ اس میں لکھیں ہیں حضر مسیح نے فرمایا کہ اگر آپ میرے مدے مقابل نہیں آنا چاہتے نہ آئے تفسیر نہیں لکھنا چاہتے نہ لکھے لیکن یہ میری کتاب ہے اس کا نمبر جواب لکھ دیتے لوگوں میں آپ کا مضمون بھی پڑھا جائے میرا مضمون بھی پڑھا جائے اور اگر آپ خدا کی قسم اٹھا کر یہ بات کر دیں کہ مرزا قادیانی کے جو دلائل ہیں وہ غلط ہیں تو آپ کو میں انام دینے کے اکتباس میں حضور کا پھڑتا ہوں حضور اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ عوام جن میں سوچ کا مادہ تبہ ان کم ہوتا ہے وہ اگرچہ یہ بات تو سمجھ لیں گے کہ پیر صاحب عربی فصیح میں تفسیر لکھنے پر قادر نہیں تھے جس طرح انہوں نے بہانہ مارنے کی کوشش کی وہاں ہے کہتے یہ تو عام بات ہے کہ اتنے پانی میں نہیں تھے کہ میرے مقابلے پر تفسیر قرآن لکھ سکتے اسی وجہ سے تو ٹال دیا لیکن ساتھ ہی ان کو یہ خیال بھی گزرے گا کہ منقولی مباحثات پر ضرور وہ قادر ہوں گے یعنی بحث و مباحثہ میں ضرور جد طولہ رکھتے ہوں گے تب ہی تو درخواست پیش کر دی اور اپنے دلوں میں گمان کریں گے کہ ان کے پاس حضرت مسیح کی حیات اور میرے دلائل کے رد میں کچھ دلائل ہیں اور یہ تو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ زبانی مباحثہ کی جرعت بھی میرے ہی اس عہد تر کے بحث نے ان کو دلائی دیکھیں حضرت مسیح مہود علیہ سلام تو بہت عشق علماء کو بلا رہے تھے کہ آئیں میرے سے مباحثہ کریں اس وقت پیر صاحب کیوں نہیں آئے جب حضرت مسیح مہود علیہ سلام نے لکھ دیا کہ آج سے میں مباحثے نہیں کروں جی اس کے بعد اگر کوئی آتا ہے کہ میں نے صرف مباحثہ ہی کرنا ہے تو یہ ایک ایسی بات ہے جو طریقے راست نہیں ہے چنانچہ حضور لکھتے ہیں کہ یہ زبانی مباحثہ کی جرعت بھی میرے ہی اس اہد تر کے بحث نے ان کو دلائی ہے جو انجام آتم میں تباہ ہو کر لاکھوں انسانوں میں مشتہر ہو چکا ہے حضور لکھتے ہیں لہٰذا میں یہ رسالہ لکھ کر اس وقت اقرار صحیح شریح کرتا ہوں کہ اگر وہ اس کے مقابل پر کوئی رسالہ لکھ کر میرے ان تمام دلائل کو اول سے آخر تک توڑ دیں اور مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی ایک اب یہ مولوی محمد حسین بٹالوی کون ہے حضر مسیح مول علیہ سلام کا اشب مخالف جج کس کو مقرر کیا ایک منصف یا ایک سچا آدمی جو ہے وہ اسی طرح کے کام کرتا ہے جس کے دل میں کھوٹ ہو وہ یہ بندہ ہے اور تصرف کے حاضرین کو سنا دیں گے پیر صاحب کے جوابات سنا دیں میری بات بھی ان کے سامنے کر دیں اور لوگوں کی بھی اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ یہ جوابات صحیح ہیں اور دلیل پیش کردہ کے کلا کما کرتے ہیں تو میں مبلغ پچاس روپیہ بطور فتح مباحثات پر بھی قادر نہیں ہیں تو ایک دورنگی موصوف نے دکھائی یہاں پہ اور کس طرح حضرت مسیح مہود کو اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں بھی فتح مند کیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ابن عبد صاحب سامل یہ پرگرام کا ابتدائیہ ہے آپ کے سامنے رکھ خود بھی دیکھنی ہے تو www.alislam.org جو کہ جماعت احمدیہ کی اوفیشل ویب سائٹ ہے alislam alislam.org اس پر جا کر آپ اس کتاب کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کتاب کا پس منظر بھی بتایا جو مضمون اس میں رکھا گیا ہے اس کا بھی ذکر کیا تو یہاں وقت ہے جب ہم ریڈی احمدیہ میں آپ پر ایک سوالات بھی لیا کرتے مکرم مہترم عبدالنور عابد سہباد جو میرے ساتھ سٹوڈیوز میں مہمان ہے میں آپ کا نیزبان ہوں صافی راج پوت اور پرگرام ہے ریڈیو احمدیہ جب کے ہم تک پہنچ نیا کے لیے جو ٹیلیفون نمبر آپ استعمال کر سکتے نہیں وہ نے 289 3040105 289 3040105 یا پھر 289 3047186 289 3047186 آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمد یہ کا ہمارے ساتھ عبدال مرابط سائے موجود ہیں جو آپ کے سوال ات کی جواب دیں گے اگر آپ یہ پروگیام ہمارا براہ راست سننے میں آپ کو دقت آ رہی ہے تو ہم آپ بتا دیتے ہیں کہ آپ ریڈیو احمدیہ تک مختلف ذرائے سے پہن سکتے ہیں اس پرگرام کو براہ راست سن سکتے ہیں اس میں سے ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ ریڈیو احمدیہ کو افیشل یوٹیوب چینل ہے وائس اف اسلام سی فیس بک کے ذریعے یا پھر آپ ٹویٹر پر یا پھر آپ سوشل میڈیا پر اگر لیں تو یوٹیوب اور ٹویٹر کے ذریعے ہمارا یہ پروگرام اور فیس بک کے ذریعے بھی وائس اف اسلام سی اے ہمارے افیشل چینل کے نام ہے جس پر یہ پروگرام براہ راست سنا جا سکتا ہے اسی طرح سے ہمارے سامین جو ٹورنٹو میں ہیں ان کے لئے ٹیلیفن نمبر ہے 647 564 1350 647 564 1350 آپ ٹیلیفن نمبر پر ہمارا پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں یا پھر وہ سامین جو مونٹریال یا گردون عمام ہیں اس کے لئے 519 609 1610 یعنی 1610 تو ٹورنٹو کے سامین کے لئے 647 564 1350 1350 اور مونٹریال اور گردون عمام کے سامین کے لئے 519 609 1610 اس نمبر کے اوپر آپ یہ پروگرام ہمارا براہ راست سن سکتے ہیں یا پھر فیس بک کے ذریعے یا پھر یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی اس پروگرام کو براہ راست سنا جا سکتا ہے ہم تک پہنچنے کے ٹیلیفون نمبر ہیں 289 3040105 یا پھر 289 3047186 آپ کال کر سکتے ہیں اپنے سوال کے ساتھ ریڈی ہمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں مکرم محترم عبدالنور عابد صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لئے سامن یہ پروگرام ہمارا آج براہ راست جاری رہے گا شب آج بجے تک یہ پروگرام جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں یہ ہفتے اور اتوار دو دن پیش کیا جاتا ہے ہفتے کو شام پانچ سے چھے یا پھر آج سے نو منٹریال اور ٹورنٹو میں ہم ایک گھنٹے کے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس ایک گھنٹے کے پروگرام میں عمومی اتوار پہ ہم ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں جو بھی خطبہ جمعہ تازہ ترین ہوتا ہے امام جماعت احمد حضرت مزہ مسرور احمد صاحب خلیفة المسیح خامس اید اللہ تعالی بن حسن عزیز اس خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کی جاتی ہے وہ خطبہ جمعہ بھی بنیادی طور پر اردو زبان میں ہوتا ہے اور اتوار کو براہ راست پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں یہ براہ راست پروگرام چھے بجے شام شروع کیا جاتا ہے آٹھ بجے شب اس پروگرام کو ختم کیا جاتا ہے پروگرام ریڈیو ہمسفر کے توسط سے تو آپ منٹریال اور جی ٹی اے میں سنتے ہیں لیکن جیسے آپ کو بتایا کہ یوٹیوب یا سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام کو آپ ساری دنیا میں کہیں سے بھی سن سکتے ہیں ہمارے بہت سے وہ دوست جو پروگرام بنائے راست نہیں سنتے ہیں اگر آپ اپنا کوئی سوال ریڈیو حمدیہ تک پرچانا چاہیں تو ہمارا ایمیل ایڈریس ہے qa q a a voice of islam dot c a سامین voice of islam ہمارا ویب سائٹ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں آپ پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو پہلے کاؤر ہیں وہ امین صاحب ہیں ان کو آن ایر لیں گی امین صاحب ریڈیو احمدیہ میں خوش حمدید آپ آن ایر ہیں آپ کا سوال جی آپ آن ایر ہے میری کہ ہمارے پاس جن عقائد پر ہم چل رہے ہیں کہاں سے آئے جس نے بتایا تو قرآن حدیث ہم نے لیے اور آپ کے جو باطل عقائد ہیں اس کو اس قرآن اور حدیث سے رد کرنے کی صلاحیت اللہ نے ہمارے علماء اکرام کو دی لی ہے اچھا اب میرے ایک سوال محسوس اٹھکے نہیں کیونکہ بار بار مہدی مہدی امام مہدی کہتے ہیں آپ نے مرزا صاحب کو تو آپ خود دوانی خزائن کی جل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو چھے ازالہ اوحام کے اندر یہ آپ کے مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو مہدی سمجھنے جب ساری اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ایک شخص نے بات لکھی ہے تو پھر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کو ضرورت کیا تھی اپنے آپ کو امام مہدی کا دعویٰ کرنے کی میرے پریس اس بات کا جواب دیتے تو پھر آگے دوسری سوالات بھی کریں چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سامین اگر آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو 289 3040105 289 3040105 یا پھر 289 3047186 اس پر آپ بات کر سکتے ہیں عبدالنور عابد صاحب ازالہ احم کا انہوں نے کہا ہے جی اس سے پہلے انہوں نے بات کی تھی اور اس کو مزا اٹھا کے چلے گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ اس بات کو بھی مزا تھوڑا سا خراب کر بات یہ ہے کہ دلائل ہمارے علماء کے پاس موجود ہیں نکالتے کیوں نہیں کہتے ہیں بلا دلیل کافر ہیں اس کا کیا مطلب ہے وہ کہاں چھپائے کی میرا غلط ہو کہ انہوں نے یہ حوالہ جو انہوں نے پیش کیا ہے انہوں نے خود نہیں پڑھا یہ وہ ایک دفعہ ان کے ہاتھ ایک کتاب لکھی تھی یہ میں بات کروں دوزار سولہ یا سترہ کی جس میں غلط قسم کے حوالے دیئے ہوئے تھے اور یہ بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے تو بارال جو ہمارے پرانے سامین ہیں وہ تو اس بات کو جانتے ہیں سامین آپ سے بھی درخواست ہے کہ ہماری کتابیں چھپی ہوئی نہیں ہیں ہماری جو ویب سائٹ ہے الاسلام ڈاٹ آرگ اس پر ساری کتابیں موجود ہیں سفر نمبر ٹھیک بتایا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہیں جی یہی بختوش ہے وہ پوری تحریر ہے وہ آپ پڑھیں گے تو میں تحریر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور اس پہ میں امین صاحب کو دوبارہ دعوت کہ ہو سکتا ہے بیکھیں بعض وقت کوئی بات پیش کرتا تو اگلا بندہ ساتھ سمجھ لیتا کہ اچھا واقعی انہوں نے ایسا لکھا تو آج میں اس پروگرام کی تو بتا دیتا ہوں امین صاحب کو اگر پھر نہ کسی بات کی سمجھ لگے تو مجھے ضرور بتا دیں لیکن یہ بتا دیں کہ بات کی صلاح ہوگی ہے جو بات انہوں نے سنی تھی وہ غلط ہے پہلی بات عمومی طور پہ یہ بات آپ کے سامین کے سامنے پیش کر دوں حضرت مسیح مہود علیہ السلام علیہ السلام کی جو دعوی کی بنیاد ہے وہ احادیث کی کتابیں نہیں ہیں بلکل ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی تعیید ہے وہ الہامات ہیں جو حضرت مسیح مہود علیہ السلام پہ نازل ہوئے بلکل ٹھیک ہے قرآن کریم کے مطابق ہم حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کو وہ مسیح اور وہ مہدی مانتے ہیں جس کا اشارہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے کیا ہے اور جتنی بھی روایات ہیں حدیث کی وہ سپورٹیو آرگومنٹس تو ضرور بنتے ہیں لیکن بنیادی آرگومنٹس نہیں ہیں اب اس بات کے ساتھ میں ایک اور بات پیش کر دوں کہ جماعت احمدیہ کا تو عقیدہ نہیں لیکن امین صاحب اگر اپنے علماء سے پوچھیں جو اب یہ آپ نے بڑا نعرہ مارا ہے کہ ان کے پاس دلائل موجود ہیں آپ ان کے پاس بیٹھئے اور ان سے پوچھیں کہ مہدی کی علامات کیا مہدی ہے کون وہ آپ کو مختلف چیزیں بتائیں گے مسیح کے بارے میں پوچھ لیں مختلف آپ کو چیزیں بتائیں گے ان کے والد کا نام مختلف جمعہ پر مختلف آتا ہے ان کے پیدائش کا ذکر مختلف آتا ہے ان کے علاقے کا ذکر مختلف ملتا ہے تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ ایک بندے کے اندر جمعہ نہیں ہو سکتی مہدی ایک وجود ہے اور بعض حدیث کہتی ہے کہ اس نے ایک جگہ سے نکل 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 پھر کہتی ہیں کہ وہ حضرت عمر کی پروجنی میں سے ہوگا بعض کہتی ہیں حضرت فاطمہ کی پروجنی میں سے ہوگا تو اب اس کا حل کیا ہے حل بھی تو ہونا چاہیے اب میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موض کا تو اسلام کا اقتباس رکھتا ہوں حضور یہ لکھتی ہے ابن ماجہ نے انس سے یہ حدیث بھی لکھی ہے جس کو حاکم نے مستدرک میں بیان کیا ہے کہ لا مہدی الا عیسی ابن مریم یعنی عیسی ابن مریم کے سوا اور کوئی مہدی معود نہیں پھر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ مہدی کا آنا بہت سی حدیث وں لیکن ممکن ہے کہ ہم اس طرح پر تطبیق کر دیں کہ جو شخص عیسی کے نام سے آنے والا احادیث میں لکھا گیا ہے اپنے وقت کا وہی مہدی اور وہی امام ہے اور ممکن ہے کہ اس کے بعد کوئی اور مہدی بھی آوے اور یہی مذہب حضرت اسماعیل بخاری کبھی ہے کیونکہ اگر ان کا بجز اس کے کوئی اور اعتقاد ہوتا تو ضرور وہ اپنی حدیث میں ظاہر فرماتے لیکن وہ صرف اس قدر کہہ کر چپ ہو گئے کہ ابن مریم تم میں اترے گا جو تمہارا امام ہوگا اور تم میں سے ہوگا اب ظاہر ہے کہ امام میں وقت ایک ہی ہوا کرتا ہے پھر حضور آگے لکھتے ہیں اس بات پر تمام سلف و خلف کا اتفاق ہو چکا ہے کہ عیسیٰ جب نازل ہوگا تو امت محمدیہ میں داخل ہوگا اور فرماتے ہیں کہ قسطلانی نے بھی مواہب دنیا میں یہی لکھا ہے کہ عجب تر یہ کہ وہ امتی بھی ہوگا اور پھر آیا کہ صحب نبوت اتامہ ہرگز امتی نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام اور یہ جو بات ہے شاید ان کو پہنچی ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اپنی دوسری جگہوں پہ بھی یہ بات لکھی ہے اور سامین یہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا مہدی کا حقیقی مقام اور اس نام سے بہت ساری کتاب ہیں جتنی بھی مستند علماء ہیں آپ خود اپنے علماء سے جا کر پوچھ لیں مہدی کے متعلق جتنی روایات ہوتی ہیں تمام کے تمام اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ زوف سے خالی نہیں ہے ایک حدیث کچھ کہتی ہے دوسری کچھ کہتی ہے تیسری کچھ کہتی ہے اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لازم یہ آن حضرت کی باتیں نہیں ہو سکتی کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف سے خالی ہم یہ مان نہیں نہیں سکتے کہ حضور ایک جگہ پہ بات کریں بندے کا مطلق اور دوسری جگہ پہ دوسری کرتے ہم حالات کی بات نہیں کر رہے کہ مثلا ایک شخص کو دیکھا پانچ سال کی عمر میں تو پیدل چل رہا تھا اور اٹھالیس سال کے بعد دیکھا تو گاڑی چلا رہا تھا تو ہم اس کو یہ نہیں کہا سکتے کہ گاڑی نہیں ہے اس کے پاس اس زمانے میں یہ متفقہ ایک عقیدہ ہے کہ مہدی کے مدلک جتنی روایات آتی ہیں وہ ساری مخدوش ہیں ضعیف ہیں اس پہ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کے علماء کے حوالے بھی ہم پیش کر سکتے ہیں لیکن جو بات حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے یہاں پہ لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مہدی و اللہ عیسی کہ مہدی اور عیسی دو الگ وجود نہیں ہیں بلکہ ایک وجود کے دو نام ہیں اور یہ ابن ماجہ نے اس کو لکھا ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے براہین حمدی حصہ پنجم میں اس بات کو لکھا ہے اور حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ بین نہیں یہ ٹھیک بات ہے اور ہمارے بات سامین تو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ ابن ماجہ میں صرف آئی ہے لیکن ان کی اصلاح کے لئے بھی ہم یہ بتا دیں کہ یہ تقریبا بارہ سے زائد کتب میں موجود ہے اور اس کے حوالے بھی ہم گاہے سامین کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کی اگر اجازت ہو تو یہاں میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے ایک پر اپنے یوٹیوب چینل پر بھی کیا ہے بلکل سامین اگر آپ مزید اس سلسلے میں وضاحت بھی چاہیں بھی تو اچھا تفصیلی جواب نہیں بھی گیا لیکن ٹرو اسلام سی اے کے نام سے یا ٹرو اسلام کے نام سے یوٹیوب پہ ہمارا ایک اور چینل ہے اس چینل پہ جب آپ جاتے ہیں تو اسی طرح کے تمام سوالات کے جوابات موجود ہیں اس کا فائدہ یہ ہے اس ویڈیو کا کہ ایک وقت میں ایک موضوع کے جواب موجود ہیں جیسے بلکل یہ سوال جو ابی امین صاحب نے کیا اسی تحریر کے حوالے سے تو وہ پروگرام موجود ہے اور بارہ سے پڑھنے منٹ کے پروگرام ہمارے ہوتے ہیں دوسری خاص بات یہ ہے کہ مکرم محترم حادی عری چاندری صاحب جواب دیتے ہیں اور عبدال مرابط صاحب سوالات کرتے ہیں نہ صرف وہ پورے کے پورے سکین موجود ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں وہ موجود ہیں تو چینل کا نام ہے true اسلام اردو میں یہ پروگرام آکھے ہیں اور فیس بک پہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو سب ٹائٹلز بھی آپ کو مل سکتے ہیں true اسلام سی اے آپ سرچ کریں گے یوٹیوب پہ یہی پروگرام اسی حوالے کے ساتھ سوال کے بڑا تفصیلی جواب آپ نے تیار کیا ہوا ہے تو مناسب سنجھا بتا دیا جائے تو سامن پروگرام ہے ریڈیو اینڈ دیا میں آپ کے نیز بان ہوں سفی راشپوت اور میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم محترم عبدالنور عابد صاحب پروگرام میں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات چامل کیا کرتے ہیں 289 304 0105 289 304 0105 یا پھر 289 304 7186 289 304 7186 آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں وقت ہے جب آپ کے سوالات چامل کیا جار پروگرام میں میرے پاس ایک گھنٹے کا مزید وقت موجود ہے 8 بجے شب یہ پروگرام اپنی اختتام تک پہنچ گا پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ آپ اسے سن سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی ہمارے یوٹیوب چینل کے نام ہے وائس آف اسلام سی اے آپ وائس اسلام سی یو وائس اسلام کینیڈا یہ پروگرام آپ سن سکتے ہیں یا پھر آپ یہ پروگرام آہ 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 وائس اسلام ڈاٹ سی ہماری افیشل ریب سائٹ ہے آہ وائس اسلام ڈاٹ سی اے آپ وائس اسلام ڈاٹ سی اے کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں اگر آپ بزریہ ایمیل ہم تک اپنا سوال پہنچ آنا چاہیں تو ہمارا ایمیل ایڈریس ہے qa q c q q a at voice of islam ڈاٹ c q a at voice of islam ڈاٹ c a اس پر آپ ایمیل کیجئے اور آپ کا سوال ہم تک پہنچ جائے گا موضوع اس پر آپ call کر سکتے ہیں پروگرم میں آخری گھنٹہ ہمارے پاس آج کے پروگرم میں موجود ہے میں واپس چلتا ہوں عبداللو رابط صاحب آپ کی طرف جیسے سوالات آتے جائیں گے سوالات کو ہم اپنے پروگرم میں شامل کریں گے 289 3040105 289 3047186 یہ نمبرز نہیں جن پر آپ کال کر سکتے ہیں پروگرم اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ریڈیو ہمسفر کی توسط سے 6475 64 1350 یہ جی ٹی اٹرنٹو کے لیے ہے 6475 64 1350 یا پھر 519 514 میرے خیال میں مجھے جو بتائے گیا ہے جی 514 میں غرت پہلے پڑھا تھا 514 609 16 10 514 609 16 10 یہ نمبر ہے جس پر آپ اس پروگرم کو منٹریل یا منٹریل کے قریب کربو جوار کے علاقوں میں سن سکتے ہیں تو میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں عبدالنور عابد صاحب ہم بات کہہ رہے تھے اسی ایک کتاب کی اور بات ابھی دنگام میں ہمارے رہی آپ نے ہمیں بتایا تحفہ گولگر کے بارے میں اور اس کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا کہ حضرت مسیح مہدر ساتھ عباس سلام نے پھر کچھ شرائط جو رکھی تھیں جس کو آپ بیان کر رہے تھے کہ دلائل جو دیئے ہیں اس کتاب میں اسی کا جواب بھی دے دیا جائے تو کیا وہ جواب دیا گیا یا نہیں دیا گیا یہ جس طرح امین صاحب کہ اس وقت بھی جو علماء تھے انہوں نے شاید کسی محفوظ جگہ پہ تمام حوالے چھپا دیئے ہیں دلائل چھپا لیئے ہیں جو آج تک ہمارے سامنے نہیں آئے تو ہماری تو یہ درخواست رہتی ہے سب سے کہ اپنے جو دلائل ہیں وہ کم از کم پیش کریں علماء کا آپ نے ذکر کیا ہے علماء سے کہیں کہ وہ پیش کریں تو برحل جہاں تک اس کتاب کے تناظر میں بات ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کی انہوں نے اس پہ کوئی بات نہیں کی ٹھیک اور نہ ہی وہ کر سکتے تھے کیونکہ وہ ایک وقت کے نبی کے سامنے کھڑے تھے اور لازم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کرتا ٹھیک اور وہ ہوئے اس کتاب بلکل شروع میں حضرت مسیح ماؤد علیہ صلی اللہ وآلہ ایک اشتہار لکھا ہے جس کا ایک حصہ میں نے اپنے پروگرام میں پڑھ کے سنا دیا ہے جس میں حضرت مسیح ماؤد علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ تفسیر بھی نہیں کرتے اور میرے جو دلائل میں نے کتابیں لکھی ہیں اس کا جواب بھی نہیں دیا اور مباحثہ جب میں کیا کرتا تھا اس وقت بھی میرے مدد مقابل نہیں آئے اب جب میں مباحثہ ختم کر چکا ہوں تو اب انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ بات کریں بات کریں تو اس پہ حضور نے فرمایا کہ میں کتاب یہ لکھ رہا ہوں اور ان سب کو یہ درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اس کا جواب لکھیں تو یہ بات تو ہم ایک طرح سے کر چکے ہیں جی اس کتاب میں حضرت مسیح ماؤد علیہ صلی اللہ نے یہ لکھا ہے حضور فرماتے ہیں اور یہ بڑے جلالی تحریریں ہیں حضرت مسیح ماؤد علیہ صلی اللہ صلی اللہ ہمیں خوشی ہوگی کہ آج بھی اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا اور بلا دلیل کافر کہنا یہ تو کوئی میرا مطلب بہادری نہیں ہے دلیل کے ساتھ بات کریں اور وہ خدا تعالی کے فضل سے دلیل جو ہے قرآن کریم ہے یا حدیث ہیں وہ جماعت حمدیہ کے ساتھ کھڑی ہیں حضور یہ فرماتے ہیں حضرت مسیح ماؤد علیہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں میری نسبت جو کچھ ہمدردی قوم نہیں کی ہے وہ ظاہر ہے اور غیر قوموں کا بغض ایک طبعی عمر ہے ان لوگوں نے کونسا پہلو میرے تباہ کیا بد دعاؤں میں کچھ قصر رہی یا قتل کے فتوے نامکمل رہے یا عزا اور توہین کے منصوبے کما حقہ ظہور میں نائے پھر وہ کون سا ہاتھ ہے جو مجھے بچاتا ہے سامین یہاں پہ ہم مسلمان جو عوام ہے اس کی بات نہیں کر رہے حضرت مسیح ماؤد علیہ صلی اللہ وآلہ خلاف اس وقت ایک پورا محاذ تھا جتنے بھی مزاہ وہاں پہ تھے وہ سب کے سب مسیح ماؤد علیہ صلی اللہ وآلہ کے خلاف اور جن کو کہتے ہیں انہوں نے دلیلیں سے بھالی ہوئی ہیں ان علماء نے ان لوگوں کی جا کے مدد کی ہے حضرت کے وہ قومیں اکٹھی ہوئی ہیں کہ حضرت مسیح ماؤد علیہ وآلہ کو نقصان پہنچ سکیں جھوٹے قتل کے مقدمے ہوئے گواہیاں اور اس طرح کی چیزیں ڈال کے اس بات کو مضبوط کرنا چاہا لیکن اللہ تعالی نے بچایا تو میں اس بات کو دوبارہ پڑھتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ کون سا پہلو میرے تباہ کرنے کا اٹھا رکھا کون سا ایزا کا منصوبہ ہے جو انتہا تک نہیں پہنچا یا کیا بددعاؤں میں کچھ قصر رہی یا قتل کے فتوے نامکمل رہے یا ایزا اور توہین کے منصوبے کما حق ہو ظہور میں سامین بہت بڑی بات ہے میں آپ خدا کا واسطہ دے کر اس بات کی توجہ دلاتا ہوں کہ ان الفاظ کی شدت کو محسوس کریے ایک شخص جو یہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے کھڑا کیا ہے اور خدا کے کہنے پہ میں یہ پیغام مسلمانوں تک اور دوسری قوموں تک پہنچاتا ہوں چاہیے تو یہ تھا کہ خدا کا جھوٹا نام لے اس کو اللہ خود تباہ کر دے کیونکہ قرآن کریم میں بین ہی یہ بات آئی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو میری بات یا مجھ سے منصوب کر کے لوگوں میں پھیلائے گا میں اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا صورت حاقہ کی آیات اور مسلمان جو علماء ہیں وہ متفق ہیں اس بات پہ کہ اللہ تعالی ایسے مفتری کو 23 سال سے زیادہ کی محلت نہیں دیتا یہ آپ کے اپنے علماء ہیں حضرت مسیح مہد علیہ صلی اللہ علیہ نے اس دلیل کو بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے رضور فرماتے ہیں کہ مجھے تو 23 سال سے بہت لمبا عرصہ ہو چکا چاہیے تو یہ تھا کہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو خدا اللہ مجھے پکڑ لیتا لیکن سامین یہ کون سی تعیید ہے یہ کون سا معاملہ ہے جو خدا اللہ ایک جھوٹے کے ساتھ نعوز کھڑی ہے اب اس طرح کے جو مشکل حالات ہیں اب یہ دیکھیں ایک ملین پاؤنڈ جو فوڈ ہے ہماری یوت ہے انہوں نے یہ کرنے کا ارادہ کیا اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہونے مالی قربانیوں کو دیکھنے جو جو جماعت احمدیہ خرید کوشش کر رہی ہے کتنا دیکھئے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ کیش میں وہ پراپرٹی اٹھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی فضل ہیں اللہ تعالیٰ کے برقات ہیں جو جماعت احمدیہ پر نازل ہو رہی ہیں دنیا کے کونوں میں جا کر دیکھ لیں کسی بھی بلک میں آپ چلے جائیں جماعت احمدیہ کے کسی مشن میں چلے جائیں آپ اللہ تعالیٰ کی یا حضرت مسیح محمد ساتھ اسلام کی جو صداقت ہے وہ اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی بلکن بلکن صحیح بات ہے تو حضور آگے میں فرماتے ہیں کہ اگر میں قاضب ہوتا تو چاہیے تو یہ تھا کہ خدا خود میرے حلاق کرنے کے لئے اسباب پیدا کر دیتا نہ یہ کہ وقتن فوقتن لوگ اسباب پیدا کریں اور خدا ان اسباب کو مادون کرتا رہے ایک اور بات ہے ایک تو خدا تعالیٰ اگر نعوذ بللہ جماعت احمد یہ جھوٹی ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں خاموش ہے نمبر دو آپ جو مخالفین ہیں وہ تمام کے تمام ایک صف میں کھڑے ہو کہ خلاف کھڑے ہیں خدا تعالیٰ آپ کی مدد کیوں نہیں کرتا ایک جھوٹے کی مدد کیوں کرتا ہے پھر حضور فرماتے ہیں کیا یہی قاضب کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں کہ قرآن بھی اس کی گواہی دے اور آسمانی اور عقل بھی اس کی معید ہو اور جو اس کی موت کے شائق ہوں وہی مرتے جائیں میں ہرگز یقین نہیں کرتا کہ زمانہ نبوی کے بعد کسی اہل اللہ اور اہل حق کے مقابل پر کبھی کسی مخالف کو ایسی صاف اور سری شکست اور ذلت پہنچی ہو جیسا کہ میرے دشمنوں کو میرے مقابل پر پہنچی ہے اگر انہوں نے میری عزت پر حملہ کیا تو آخر آپ ہی بے عزت ہوئے اور اگر میری جان پر حملہ کر کے یہ کہا کہ اس شخص کے صدق اور قذب کا میار یہ ہے کہ وہ ہم سے پہلے مرے گا تو پھر آپ ہی مر گئے مولوی اس پہ سفیساب ہم نے وہ پروگرام بھی کی ہے اور سامین وہ پروگرام ہے جو ہمارے احمدی احباب بھی اس پروگرام کو سنتے ہیں ان کی طلاق کے لئے بھی یارز ہے کہ حضرت اقدس مسیح موض علیہ السلام کی جو تحریرات ہیں اس پہ ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے اور اس کو ہم نے براہین احمدیہ سے اس کا آغاز کیا ہے اور کوئی بھی اتراز جو مخالفین کرتے ہیں لکھتے ہیں یا کہیں پہ پیش کرتے ہیں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ دلائل کے ساتھ اس کا جو جواب ہے وہ ریکارڈ آ جائے تو بڑا آسان ہے آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے ایک کلک پہ آپ اس پیغام کو آگے تک پہنچا سکتے ہیں کوئی بھی اتراز ہو تو ان چینلز کے ذریعے آپ آگے پہنچا سکتے ہیں سب ایک دفعہ trueislam.ca 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 یہ ویب سائٹ ہے اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہی جاتی ہے اس پہ آتے ہیں اور اس پہ انڈیکس ہے سارے سارے سوالات جتنے موجود ہیں ان کا اور اس انڈیکس ہے جو سوال کے جواب چاہیئے اس پہ جا سکتے ہیں تو یہ آپ نے ابھی نام لیا کسوری صاحب کو تو مجھے یاد آیا اس پہ لگر دستگیری لکھا ہوا ہے جی جی کہ وہ نام بھی آج اگر لیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے تو جماعت حمدیہ تاریخ میں اگر زندہ رہا ہے تو کس جگہ پہ اور کس حوالے سے آج سے کچھ سالوں قبل مجھے یاد ہے ایک دو اور جیسے آپ نے ان کا نام لیا تھا ابھی جو سب سے بڑے معانت تھے حضرت مسیح محمد ساتھ السلام کے محمد سین بٹالوی صاحب کا بھی تو ان کے نام نشان کو دھوننے کیلئے بھی کچھ کام ہوا کہتے ہیں ان کی جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا اور پھر آپ ہی مر گیا اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ میری موت کے شائق تھے اور انہوں نے خدا سے دعائیں کی کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے آخر وہ مر گئے تو حضرت مسیح موض علیہ السلام نے مختلف علماء کو مختلف لوگوں کو مقابلے کے لئے بلایا ہے پھر حضرت مسیح موض علیہ سلام کا ایک اور اقتباز ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو یہی وقت ہے 289 3040105 289 3040105 یا پھر 289 3047186 کال کر سکتے ہیں ریوی احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں میرے ساتھ پہلے کالر ہے راشد نسیم صاحب آپ ہمیں مانٹریل سے کال کر رہے ہیں خوش آمدیت کہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راشد صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیلیت سے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے جی الحمدللہ ٹھیک ٹھیک سب خیلیت ہے میرے صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی دعویٰ کرنے کی تو میرا یہ سوال ہے کہ جب دین عبرہی موجود تھا موسیوی شریعت موجود تھی تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت پڑی تھی دعویٰ کرنے کی ان کو کیا پڑی تھی ضرورت دعویٰ کرنے کی جب انسان کوئی انسان نبی کا دعویٰ کس وقت کرتا اور کیوں کرتا اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں دوسری بات یہ کہ جب وہ آیت خدیزہ عزیل آنہ کے پاس اس خبر کو لے کے آئے تو وہ اپنے ارشدار کے پاس لے گئے ان کو اس کا نام تھا ورخہ بن نوفل جو کہ تمام حالات سے واقف تھا کیا وہ ایمان نے آیا ٹھیک ہے کیا وہ شخص اسلام سے نہیں پھر گیا جو کاتے بے وہی تھا جی تو انسان کا سعید الفطرت ہونا سب سے پہلی شرط ہے بس مرہی کہنا تھا شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ راشد صاحب دونوں تینوں مثالیں آپ کی بلکل ٹھیک ہیں اور آپ نے حضرت آمزور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نبروت کی تو حضرت عیسیٰ کیا بھی سوچئے کہ شریعت موسیقی موجود ہی تھی کوئی نئی شریعت پر نہیں لائے اور ایک نبی آئے تو وہ کیوں آئے آپ کی بات سے مکمل طور پر اتفاق ہے آپ کچھ اس میں مزید کہنا چاہیں گے دونوں رابط صاحب جی نہیں یہ ٹھیک ہے بہت شکریہ تو حضرت پرگرام جاری ہے 289-304-0105 یا پھر 289-304-7186 یہ نمبرز ہیں کال کر سکتے ہیں میرے ساتھ مکرم مہترم عبدالد عادت صاحب موجود ہیں اور پرگرام میں 45 منٹ کے قریب کچھ وقت ہمارے پاس موجود ہے آج کے براہ راست پرگرام کے لئے وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم شامل کیا کرتے ہیں اگر آپ مہتر پرگرام سننا چاہتے ہیں آپ اس ذریعے کے علاوہ جو ریڈیو ہمسفر ہے تو ریڈیو ہمسفر کی ریب سائٹ کے ذریعے بھی سنا جا سکتا ہے آپ کو ٹیلی فون نمبرز بھی بتائے تھے ان سے بھی آپ سن سکتے ہیں یا پھر آپ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کے ذریعے بھی یہ پرگرام سن سکتے ہیں امین صاحب ایک دفعہ پھر میرے ساتھ ٹیلی فون مائن پر موجود ہیں انہیں ریڈیو ہمدیہ میں دوبارہ خوش آمدید کہیں گے امین صاحب آپ آن ایر ہیں اور آپ کا سوال خوش آمدید دوبارہ ابھی ابھی آپ نے بتا کہ للمہدی لالعیسی دو موجود نہیں ایک ہیں قرآن بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کی تیگائش ہے کن فیقون اور حدیث بتاتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ ہوگا تو یہ کہاں سے آپ لے کے آگئے منگلک بات پہلے تو یہ بتائی دوسرا آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری حدیث ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث سے بات کرتے ہیں احمد قادیانی کو پتا کیسے چلا کہ مہدی آنے والے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام آسوانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں زہاری بات ہے قرآن سے ہی پتا چلا نا قرآن اور حدیث سے اب قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد اس نے یوں پھڑے ہو کے کہہ دیا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہاں لکھا ہوا ہے کونسی آیات ہے کونسی حدیث ہے جس میں باقید اللہ نے مہدی اللہ یوں کہا کہ ہاں میں نے عیسیٰ کو موت دے دی علاقہ قرآن چھے سو چالیس سال بعد نازل ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ساری باتیں سامنے ہونے کے بہوجود آپ کہتے ہیں کہ ان علماؤں کو نام بتاؤ ہمارے اپنے عقیدے بتاؤ ہم رد کر دیں گے ابھی پھر آپ کہہ رہے ہیں بار بار ایک سوال کو ہزار دفعہ ریپیٹ کر کے مجھے جواب دینا پڑتا ہے کہ وہ اطرت فاطمہ سے ہوں گے آپ کے مرزا غلام القاد یعنی راجپوت نسل کے تھے اب کہاں کی چہاں بات کر رہے ہیں مرزا تھے راجپوت میں ہوں نہیں نہیں راجپوت اور مول کی نسلوں سے تھے راجپوت یعنی کیوں اچھے چلیں اس بات کو اینے دیں یہاں تک رکھتے ہیں آپ کا سوال جو پھر آ جائیے گا آپ کو ہم نے کب روکا ہے امین صاحب آپ تو جب بھی کال کرتے ہیں آپ کی کال تو ہم بلے شوق سے لیتے ہیں تو جو باتیں ابھی تک ہوئی ہیں ان باتوں کے اوپر آ جاتے ہیں پہلے دو تین آپ نے باتیں کر دی ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بن باپ پہ پیدا ہوئے تھے اور للمہدی اللہ عیسیٰ اگر آپ کہتے ہیں عبدالمرہ رابع صاحب تو مہدی کے تو باپ ہے موجود اور ہونا بھی تھا یا ہوگا ہے جو بھی ہے بلکل ایسی ہی ہے بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جو محترم دوست ہیں جی ان کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی واپس آئیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو لے کر آئے تھے جی اور جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں ٹھیک تو ہم نے تو بڑے عدب سے پچھلے جب بھی انہوں نے سوال کیا تھا بڑے عدب سے ان سے کہا تھا کہ وہ دلیل کم از کم دیں ہمیں جس سے یہ پتہ تو لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے ہیں جماعت احمدیہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ بات مانتی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ واپس نہیں آنے ٹھیک وہ فوت ہو چکے ہیں اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو قرآن کریم کا حوالہ ایک دفعہ پھر دوں کیونکہ ہر پروگرام میں ہم دیتے ہیں تو بہرحال میں ایک دفعہ پھر دے دیتا ہوں اللہ کرے کہ اس دفعہ آپ قرآن کریم کھول کے پڑھ لیں اور اس کو کوشش کریں کہ اس کو ترجمہ بھی ساتھ ہو سورت مائدہ کا آخری رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقالمہ کا رنگ پیش کیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی درمیان میں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا تُو نے لوگوں کی یہ کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کی پرستش کرو ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے انکار کرتے ہیں کہ میں نے ایسے نہیں کہا اور وہاں پہ جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فلمہ توفیتنی کنتا انتر رکیب آلہیم اور اس کا شروع ایسے ہے وَكُنتُوا عَلَيْهِمْ شَهِدُمْ کہ اللہ تعالیٰ میں ان میں جب تک رہا ان کا نگران تھا فلمہ پس جب تُو نے توفیتنی مجھے وفات دے دی تو تُو ہی ان پر نگران رہا ٹھیک ہے اب یہ ایک بات ہے اب اس کے ہوتے ہوئے آپ یہ اگر کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں تو یہ لازمی طور پر قرآن کریم کو جھٹلانے والی بات ہے اگر آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ توفی کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پر اٹھا لیا اور اس کے بعد عیسائیوں نے اس کی پرستش شروع کر دی تو یہ بات بھی بلکل غلط ہے ٹھیک ہے اس کا جواب بھی میں آپ کے سامنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اور مجھے سفیصہ پتہ ہے کہ انہوں نے یہ بات نہیں ماننی کیونکہ ان کو قرآن کریم سے لگتا ہے ڈر کہ قرآن کریم کھولا وہ تو حضرت مسیح مولی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تو جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے بخاری اگر کھول لی یا دوسری احادیث سے کتب دیکھ لی تو وہ بھی جماعت احمدیہ کا ساتھ دیتی ہیں تو اس کو نہیں کھولتے اور یہ صرف زبانی اور لفاظی جو ہے نا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کریں اپنے علماء کو جائیں ان کو اٹھائیں اور ان سے کہیں کہ جماعت احمدیہ پھیل چکی ہے دوسر سال دوسر سے زیادہ موالک میں خدا کے لیے کچھ کر لیں متحی تو آپ ہو چکے ہیں کوئی دلیل سے بھی بات کر لیں نہیں کرتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی صورت مائدہ میں ہی بخاری کا اگر کتاب و تفسیر دیکھیں اس میں فرماتے ہیں کہ میرے جو باز ماننے والے ہیں ان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھے نہیں پتا کہ تیرے بعد انہوں نے کیا کیا ہے اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ میں وہ جواب دوں گا جو اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے نے جواب دیا اور وہ جواب کیا ہے وہ خدا کے لئے سن لیں وہ جواب یہ ہے جو بات ہم دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں وہی بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پیش کی ہے اپنی دلیل میں اپنی دلیل میں بات پیش کی ہے اور وہی سینیریو لاکر یہاں پہ بات ہو رہی ہے اب اگر وہاں پہ توفی کا مطلب آپ نے زندہ آسمان پر اٹھانا ہے تو پھر لازمی طور پر یہاں پہ آپ اس کا کیا ترجمہ کریں گے یہی کریں گے کہ نعوذ بالاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان پر زندہ ہیں کبھی نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے مطلق جہاں پہ آیا ہے وہ بھی فوت ہو چکے ہیں اور اس صراحت کے ساتھ وفات کے مطلق جتنا حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے کسی اور نبی کا اتنی صراحت کے ساتھ نہیں ملتا نہیں ملتا بلکل ٹھیک بات ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بات آیا ہے جی میں ایک قوضر لینا چاہتا ہوں سوال لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم جوابات ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے میں ساتھ حسن صاحب موجود ہیں ٹورنٹو سے انتظار کر رہے ہیں حسن صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈی احمد یعنی خوش آمدید آپ آن ایر ہیں آپ کا سوال علیکم ورحمت اللہ میرا سوال سے بھی ہے کہ مہدی کی جہاں تک میری معلومات ہیں جو حدیثیں ہیں ان میں اطلافات بہت ہیں سوال میرا یہ ہے کہ جو آج سے بیس پچی سال پہلے جو خانہ تابع میں واقع ہوا تھا وہ بھی کچھ نہ کچھ حدیث کی شراط کو پورا کر رہا تھا اور اسی طرح جو پہلے بھی مہدی کے دعوے دار ہیں انہیں بھی کچھ شراط کو پورا کیا ان کو معنی کی نہیں کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے سوال میں جواب تو خیل موجود ہی ہے لیکن ہم پہلے امین صاحب کی بات کر لیتے ہیں پھر اس سواب پہ آتے ہیں واپس بہت شکریہ حسن صاحب جی انہوں نے آگے جو بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لا مہدیو اللہ عیسیٰ یہ آپ نے کہاں سے لے لیے جی تو میں نے بڑے عدب کے ساتھ آپ کو ایک حدیث کی کتاب کا حوالہ دیا تھا میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں اگر آپ نے مس کر دیا ہے تو آپ دوبارہ سن لیجئے یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ اور اس کا کتاب الفتن میں ہے اور باب شدت الزمان میں اس کا ذکر ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کہتے ہیں کہ اور کہاں پہ ہے تو میں دوسری کتاب کا حوالہ بھی پیش کر دیتا ہوں مستدرک حاکم میں یہ الفاظ ملتے ہیں پھر تیسری کتاب کا حوالہ سنی ہے حلیت الاولیاء ابو نعیم احمد بن عبداللہ یہ ان کی کتاب ہے اس کی جلد نمبر انیس اور صفحہ نمبر ایک سو اکسٹھ پہ ہی آپ کو مل سکتا ہے پھر چوتھی کتاب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور انہوں نے بھول جانا ہے انہوں نے دوبارہ سوال کرنا ہے لیکن جیسے جو سیریس سامین ہیں کم از کم ان کی حسابت سے ان کو پیغام اچھا پہنچ جاتا ہے الحمدللہ تو چوتھا جو ہے وہ کتاب السنن الواردت فیل فتن یہ عثمان بن سعید الدیانی کی کتاب ہے اور یہ سارے پرانے بزرگ ہیں یہ چار سو چوالیس ہجری میں نہیں یہ فوتھ ہوئے ہیں فوتھ ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک تو پھر الارشاد فی معرفات العلماء حدیث یہ الخلیل بن عبداللہ بن احمد بن الخلیل یہ کتاب ہے پھر اس کے بعد میں چھہمی کتاب کا اگر آپ کو نام بتاؤں تو مسند الشہاب ہے پھر معرفات السنن والآثار ہے پھر آٹھویں کتاب الباسوون نشور ہے پھر جامعہ البیان پھر مجموع شیوخ یہ ساری بڑی مستلط کتابیں اور بڑے حوالے ان کی دیئے جاتے ہیں وہ انہوں نے مصوف نے پوچھا ہے کہ یہ کہاں سے لیتی ہے تو اس کا بتانا بھی بڑا ضروری ہے تو اگر یہ چاہیں تو اس کے جو ایمل کر دیں اپنی ان کے جو حوالے ہیں وہ بھی ان کو ہم پہنچا سکتے ہیں وہ مجھے پتہ ہے آپ نے بڑی محنت سے اس کو نکالا ہوا ہے ان کو پیش کر رہے ہیں بہت شکریہ سامن پروگرام جاری ہے حسن صاحب کے سوال سے پہلے ہم ایک سوال آل لے لیتے ہیں زہیر صاحب ہمارے صاحب ٹیلی فن نائم پر موجود ہیں انہیں خوش آمدیت کہتے ہیں سیائٹل سے ہمیں کال کرتے ہیں یو ایس اے سے زہیر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدیت والیکم السلام یہ سورہ نسا کی غالب بن سیونٹی ایٹھ نمبر آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ موت تمہیں آ پکڑے گی بے شک تم مضبوط کلوں میں بھی ہو سوال میرا یہ ہے کہ کیا ان مضبوط کلوں میں آسمان آتا ہے ہم کو کیا پتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان دے فوت ہو گئے ہوں نمبر ایک نمبر دو غالب بن یہ سورہ حج کی آیت ہے پتیس نمبر یا اکتیس نمبر کہ گویا وہ آسمان سے گرایا گیا مطلب ایک نازل اور ایک گرایا جانا دونوں کا ایکشن تو ایک ہی ہے ایک کو نیگٹیو لیا جا رہا ہے ایک کو پوزیٹیو تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھیں کہ ان کو کیونکہ وہ شرک میں لوگ مبتلا تھے حیسائی تو ان کو گرایا گیا ہے یا ان کو نازل کیا گیا ہے اس کے مطالب ذرا بتائیں تفسرہ کریں شکریہ بہت شکریہ ریڈیو احمدیہ کے ہمارے جو مختلف کالرز آتے ہیں عبدالزم رابط صاحب تو ماشاءاللہ ان کی علمی لیول ہے اور اس لحاظ سے ان کے سوالات ہیں تو کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن پر آپ کو تفصیلی جواب چاہیے اور علمی جواب چاہیے تو زہیر صاحب بھی ہمیں ایک کچھ ہنٹ دیتے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں کہ اب اس پر آپ تفسرہ کیجئے دیکھئے لیکن ابھی دو سوالات ہیں اور ان کی طرف پہلے جاتے ہیں امین صاحب کی بات ہو گئی پوری یہ کچھ رہ گئی کافی باتیں کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے مرزا صاحب نے تو قرآن سے یہ باتیں لی ہیں تو وہ بات تو ٹھیک کر گئے اندر لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ لگ گیا کہ میں امام مہدی تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو حدیثوں سے ہی سنو ونہا کہ آنا ہے تو بس دعویٰ کر دی میرے نیا ذہن یہ کہتا ہے تو آپ نے اس کا جواب دیا واہ ہے برل یہ جہاں تک بات ہے نا کہ نبی کیوں آ گیا یا اس نے تابع کیوں کر دیا دیکھیں وہ آپ بات تو نبی کی کارے ہوتے ہیں لیکن اعتراض پھر وہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پہ اللہ تعالیٰ صورت اللہ نام میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں کب اور کیسے رکھنا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس کو خدا کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رہنے دیں آپ یہ دیکھئے کہ ایک بندہ جو کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور پھر پوری زندگی اس کو خدا تعالیٰ کی تائید حاصل رہتی ہے اور پھر دوسری یہ کہ تمام کے تمام جو اس کے گروہ ہوتی ہیں جو اس کے مدد مقابل ہوتی ہیں وہ اکٹھے ہو کر اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں ناحق قتل کی دھنکیاں بھی دیتے ہیں کوششیں بھی کرتے ہیں مقدمات بھی چلاتے ہیں لیکن سب کے ساتھ ناکام رہتے ہیں کوئی ایک میرا مطلب کوئی تاریخ میں ہونا کوئی ایک بندہ کامیاب ہو گیا نہیں جماعتِ حمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے میں دوبارہ یہ عرض کرتا ہوں اور بار بار یہ بات تاکہ سامین کو ذہن نشین ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دو سو سے زائد ممالک میں جماعتِ حمدیہ کا نفوذ ہو چکا ہے اور اگر یہ جماعت جو ہے وہ ناؤز بلہ جھوٹی ہوتی ناؤز بلہ تو یہ کس قسم کی تائید ہے جو خدا تعالیٰ ایک جھوٹے کے ساتھ کرتا ہے جھوٹے کے ساتھ تو ایسی دل تائید نہیں ہوا کرتی اس میں حسن صاحب کے سوال کے جواب بھی یہ موجود ہے انڈائریکٹلی جو نے نہیں کیا تھا اس پہ ہم آتے ہیں لیکن میں ساتھ وسیم صاحب بھی ہیں جیلے فرنائن پر ان کا سوال لے لیتے ہیں وسیم صاحب خوش آمدید ریڈی احمدیہ میں آپ آن ایر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وسیم صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ آن ایر ہیں آپ آن ایر تھے ٹھیک ہے ان کی کال کٹ گئی بہت سے لوگ انتظار جب آپ کرتے ہیں نا ہولڈ تو پھر نہیں رہ پاتے انتظار نہیں ہوتا آپ دوبارہ کال کر لی جائے گا وسیم صاحب آپ کا سوال ہم ضرور شامل کریں گے پھر تو اب بات شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوال تھا حسن صاحب کا اور وہ کہتے ہیں کہ جو امام مہدی کے بارے میں احادیث آئی ہیں یہ بات ماننے والی ہے کہ اس میں اختلاف ہے اور اختلافات تھے اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے اور پوچھنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو واقعہ ہوا سعودی عرب میں اسی کی دہائی میں وہاں پہ بھی ایک شخص جو آیا تھا اس نے امام مہدی کا دعویٰ کیا تھا اس سے پہلے بھی ہوا تھا تو یہ ان میں بھی کوئنہ کو تو نشانیاں ہوتی ہوں گی جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا جی جزاکو اللہ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تائید کس کی ہے اور انجام کس کا ہوا انہوں نے جو دعویٰ کیا اس کے خلاف بھی اس زمانے کے علماء اور اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ کھڑے ہوئے اور بالاخر ان کا جو انجام تھا وہ خراب ہوا ٹھیک ہے جب ہم بات کرتے ہیں حضرت اکدس مسیح مہد علیہ السلام کی تو آپ ان کے انجام کو بھی دیکھ لیجئے ان کی جماعت کے حال کو دیکھ لیجئے اور جو ان کے مدد مقابل کھڑے ہوئے جو مخالف ہوئے خدا تعالیٰ نے ان کو ناکام کر دیا اور اپنے نبی کو اپنے مسیح کو اپنے مہدی کو فتحیاب کیا ہے تو اسی سے اس بات کا ثبوت مل جاتا ہے ظاہری طور پر کسی کا نام کچھ ہونا یا اس کے والد کا کچھ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ واقعہ تن وہی شخص بن گیا ہے بلکہ ہم وہ تائید دیکھتے ہیں مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاروی کرو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنا لے گا یحبت کم اللہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ریزلٹ بتا دیا کہ جس کے ساتھ خدا تعالیٰ محبت کرے گا اس کے ساتھ تائیدات ہوں گی اور جس کے ساتھ تائید ہوگی وہ لازمی دور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاروی میں ہوگا آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان تمام یہ جو مجھے نام ان کا بھول گیا حسن صاحب نے جو آپ ایسا کریں کہ تاریخ میں اس طرح کے جتنے لوگ ہیں ان کے نامیں کٹھے کریں اپنے علماء کے پاس جائیں ان سے پوچھیں کہ اس طرح کے کون کون لوگ تھے جنہوں نے کیا پھر دیانہ داری کا یہاں پہ یہ ہوگا میار یہ ہوگا کہ آپ ان سب کے حالات کو پڑھئے ان سب کے ساتھ پھر خدا تعالیٰ کی تائیدات کو دیکھئے پھر ایک طرف حضر مسیح موضوع علیہ السلام کو دیکھئے اور پھر جو اس کا جواب ہے جو آپ کا جو سعید الفطرت ذہن جو آپ کو جواب دے گا اس کو مان لیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے آسان سا ایکم کو حل بتا دیا ہے اب زہیر صاحب کی بات کر لیں جو ان کے سوالات تھے جی جی بلکل زہیر صاحب نے ہمیں پہلے سورہ نسا کی ایک آیت کا حوالہ دیا جس میں ذکر موت کا ہے کہ اگر تم مضبوط کلوں میں بھی بیٹھے ہو تو تمہیں موت آ جائے گی ایتھیں برو جو مشہیدہ کے لفظات پر آیا ہوئے ہیں اور موت تمہیں آ لے گی اگر تم یعنی موت سے مفر نہیں ہے موت تو آئے گی اور ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ حج کی آیت ہے غالب انبتیس یا اکتیس جس میں آسمان سے گرنے کا ذکر کیا جاتا اور کہا گیا کہ وہ آسمان سے گرائے گیا تو یعنی آسمان سے گرائے جانا یا آسمان سے نازل ہونا ان دو کا وہ فرق پوچھنا چاہتے ہیں کہتے ہیں گرائے جانا تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی کی تنزلی ہوئی ہو یا یوں کہ یہ کہ ڈیگریٹ کیا جائے تو ان دوروں سے کیا مطلب ہے حضرت عیسیٰ نے تو نہیں کہا کہ مجھے خدا مانو تو جو مسیحی قوم نے ان کو خدا مان لیا ہے تو ایسا تو نہیں کہ وہ آسمان سے پھر مطلب اپنے اس میں لیول سے نیچے گر گئے جس لیول پر ان کو ہونا چاہیے تھا جو بات میں سمجھوں یعنی یہ میرے بھی تھوڑی سی مبھمی ہے اس نے سمجھا میں اس طرح نہیں ہوں جہاں تک یہ انہوں نے بات کی ہے کہ آسمان پر بھی کوئی ایسے مضبوط قلعے ہیں جہاں پر وہ ہو سکتا فرد ہو گئے ہیں جہاں تک دیکھیں ہم اگر قرآن کریم کی بات کریں قرآن کریم ہمارے سامنے کچھ اسلوب رکھتا ہے قرآن کریم ایک لائح عمل ہے جس پہ مؤمنوں کی تمام کی تمام بسات ہے اور جب تک ہم قرآن کریم کو محور ذات نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہم غلطیوں میں مبتلا رہیں گے اور قرآن کریم سے جو مطالب ہیں قرآن کریم کی جو باتیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم ایک صحت ون معاشرہ بھی قائم کر سکتے ہیں جہاں تک قرآن کریم کی بات ہے قرآن کریم ہمارے سامنے جو اسلوب رکھتا ہے وہ سن لیجئے مکہ کے لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ آسمان پر جائیں اور وہاں سے ایک کتاب لے کریں ٹھیک ہے مجزہ لے کریں نشان لے کریں جس طرح بھی آپ اس کو لے لیں تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور آپ پر ایمان لیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا حضور نے فرمایا کہ میں تو سبحان اللہ میں تو خدا تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں میں ایسا کام نہیں کر سکتا اس سے کیا پتہ لگا کہ انسان جو ہے وہ اس طرح آسمان پر نہیں جایا کرتے ٹھیک یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ صورت الاحراف کی ہے آیت نمبر چھبیس زمین کے مطالق فرماتا ہے انسانوں کے مطالق اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا اس نے کہا فیہا اس زمین میں تہیونہ تم زندہ رہوگے آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وفیہا وفیہا تمیتون اور اسی میں تم مروگے ٹھیک ومنہا تخرا اس میں سے پھر تم نکالے جاؤگے ٹھیک تو جو آسمان کا ذکر ہے یا خدا تعالیٰ کے بعد جانے کا ذکر ہے وہ تموت کے بعد ہے موت کے بعد ہے اور فرمایا کہ اسی جگہ میں تم نے زندہ رہنا ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین سے باہر نکل گئے ہیں تو لازمی طور پر وہ حیات میں نہیں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ملکل ٹھیک ہے اب یہاں ایک ایک سوال لے لیتے ہیں یا تفسرہ لے لیتے ہیں پھر ایک بات میرے ذہن میں لیتی وہ آپ سے پوچھتے ہیں راشد نسیم صاحب مونٹریال سے ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ریڈیو احمدیہ میں دوبارہ خوش آمدید وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو سبی صاحب ایک سوال ہے یہ کہ کونشریف میں ہے انہی متوفقہ و رافیوکہ جی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپوسیٹ کیوں نہیں کر دیا رافیوکہ متوفقہ کیوں نہیں کر دیا ذرا یہ بتا دیا اگر عیسیٰ علیہ السلام کو رفعہ پہلے کرنا تھا اور بعد میں وفاد دینی تھی تو رافیوکہ وہ متوفقہ کیوں نہیں کر دیا ٹھیک ہے بلکہ صحیح سمجھا دیں گے بلکہ کیا ہے سلام علیکم ویسے تیسرا لفظ بھی پہلا لفظ بھی غور طلب تھا انہی کا لفظ بھی یہ بھی غور طلب لفظ ہے چلیے بہت بہت شکریہ میں یہ ایک بات یہاں پہ کر دوں تقدیم تاخیر کرتے ہیں کہتے ہیں اصل میں رافیوکہ پہلے ہے اور متوفقہ کا بعد میں ہونا ہے تقدیم تاخیر کا جو مسئلہ ہے ان کا بڑا یہ جماعت اہم دیا کہ خلاف جب آج یہ جو عمین صاحب نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمارے علماء کے بعد دلائل ہیں پتہ نہیں کہاں پہ ہیں اس قسم کے دلائل پیش کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اصل میں تو متوفقہ کا جو ہے نا وہ تو بعد میں ہونا تھا رافیوکہ پہلے ہے تو یہ قرآن کریم کو بھی نعوذ باللہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ بعد انہوں نے بلکل ٹھیک کی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفقہ کہ میں تجھے وفاد دوں گا ورافیوکہ علیہ اور یہاں پہ جو رفع کا ذکر ہے وہ تو جماعت احمدیہ یہی کہتی ہے جو روحانی لحاظ سے رفع ہے یہ یہود کا جواب ہے نا کیونکہ یہود علماء نے کہا تھا کہ ہم نعوذ باللہ سلیپ پہ چلا دیں گے اور بلکل احمد باللہ اس کا جو درجہ نبی کہتا ہے تو ہم بتائیں گے کہ یہ موت کیسی ہے تو اللہ تعالی کہہ رہا ہے وہ نہیں کر سکتے میں کروں گا ڈیٹانوی ان کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو سلیپ پہ مرتا ہے وہ لانتی ہے پھر لانتی کی تعریف بھی ڈیٹانوی میں کی ہوئی ہے لانتی وہ ہے ان کے نزدیک جو خدا تعالی کی معرفت اس کو نہ ہو یہاں پہ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا کہ میں ہوں جو تجھے وفاہ دینے والا یہ یہودیوں میں کیا ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی کی لاج رکھی ہے کہ میں ہوں جو تجھے وفاہ دوں گا وہ رافیو کو علیہ اور یہ لوگ تو تجھے نعوذ باللہ لانتی بنانا جاتے ہیں میں تیرا رفع اوپر کروں گا تیرا جو روحانیت ہے اس کو میں مزید بلند کروں گا بلکل چلیے اب سوالات بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ لیکن کچھ کولز بھی ہیں برینٹن سے محمد آسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں ریڈی احمدی احمدی احمد خوشاندیت کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسم صاحب وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ چکر آگئے ہیں جی اللہ کے قرم ہے میرا سوال یہ ہے جیسے غیر احمدی اس بات پر مذہر ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ایز اے احمد ہمارے بھی واپس آئیں گے دنیا میں تو یہ قرآن پاک میں تو ایک ہی آیت ادھر ہم لے لیں اس پہ ہی خلاصہ ہو جاتا ہے کلو نفس انزائکت الموت یہاں کسی بریکٹ میں مینچن ہوا ہے کہ بس ایک بندے کو موت نہیں آئے گی باقی سب کو آ جائے گی ٹھیک ہے محمد آسم صاحب بہت شکریہ تو بس ایک کو بہت شکریہ بہت شکریہ تو غیر احمدی اس بات پہ مصر ہے مذہر نہیں ہے وہ مصر ہے عبدالعابد صاحب اس سے پہلے کہ ان کا جواب لیں امین صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا خوش آمدید کہتے ہیں امین صاحب آپ آنیر ہیں خوش آمدید اور آپ کا ایک اور سوال بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو کہتے ہیں مجھے کلو نفس انزائقت الموت ہر جاندار جی کو موت کا مدد چکھنا ہے میں اور آپ کیوں زندہ ہے بھائی مر گا ہے سب تو یہ مذر ہم نہیں ہیں یہ مصر ہم نہیں ہیں اس وقت موت کا مدد چکھنا ہے جب ملک الموت کو اللہ بھیجے گا ابھی توجہ نہیں ہے کہاو کیا اصل حدیث ہے لا مہدی اللہ عیسیٰ اور آخری شوال فلم ما توفیتنی اگر محمد اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے دی تو یہودی تو جندرہ نے پھریں گے کہ دیکھا ہم نے ہی مارا تھا مہاد اللہ اللہ نے اتنے دنوں کے بعد پھر قرآن میں بتایا کہ عیسیٰ میں نے تجھے یا سلمان توفیتنی جب وہ موت دے گا ترجمہ بھی تو دے بھی اور دے گا میں فرق ہے اور یہ مقالمہ اولین آخرین جب میدان حشر میں جمع ہوں گے تو یہ اللہ تعالی اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ مقالمہ میدان حشر میدان حشر میں اسقال اللہ یا حسنہ یہ نوانا ٹھیک ہے نا تو یہ ساری بات جو ٹھیک ہے آپ حضرت کے جواب کے لئے ہمیں رہنے دیجئے حمین صاحب وہ جو فون آتے ہیں وہ اس پہ تفسرہ نہ کریں جو ہم کہہ رہے ہیں اس پہ آپ تفسرہ ضرور کیجئے اور اس پہ سوال ضرور کیجئے باقی جو بھی ہمارے کالر ہیں آپ بھی ہیں ریڈیو حمدیہ پہ اور بھی جو لوگ کال کرتے ہیں ان کی رائے ان کے ساتھ ہے اس پہ ہم جواب دینے کے لئے موجود ہیں ہمیں ہی دینے دیجئے بہتر رہے گا وہ محمد آسیم صاحب کے سوال سے پہنے جو بات انہوں نے کی تھی یا امین صاحب نے کلوں نفس انزائیقت الموت پر فوراں آئے مجھے پتا تھا وہ آئیں گے ہم نے متوفی کا برافع ہو کر بات ہم نے کلی تھی ذہین صاحب کی بات بھی ہو گئی تھی لیکن ایک بات جو آپ نے کی تھی اس دوران بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ دیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بہترکہ میرے ذہن سے نکل گئے میں نے سوچا تھا کہ اس بات کو لے کر آئیں گے ہم مہدی کے احادیث والی بات بھی ہو گئی آسمان سے گر پڑا آسمان سے نازل ہونے والا ہے بات بھی ہو گئی چلی وہ اگر پوائنٹ آتا ہے تو وہ سوال پھر میں آپ سے ضرور پروش لوں گا دوبارہ اب امین صاحب ایک دفعہ دوبارہ ہمارے ساتھ آئے ہیں اور وہ نے کہا کہ ذائقہ الموت تو جب موت آئے گی یعنی وہ مطلب آسمان پہ بیٹھے میں ہیں وہ ان کا عقیدہ واپس آئیں گے آگے پھر وہ جو بھی چالیس سال تک موت تو آئی جانی ہے بلکل وہ اگر کوئی پانی میں گر جائیں جس کو تیارنا نہ آتا ہو تو وہ ایسی ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے بچائیں کہ شاید میں کنارے پہ پہنچوں لیکن وہ پہنچا نہیں جاتا بات یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے قرآن کریم کی آیات پیش کی تھی اور دو آیات تھیں جس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ آسمان پر کوئی بشر نہیں جا سکتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی میں نے یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور میں نے جو اس کی دلیل میں جو بات کی ہے وہ قرآن کریم سے کی ہے پھر اس زندگی کا مطلق جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے حدودوں کو یود رکھی ہیں وہ فرمایا ہے فیہا تہیعونہ وفیہا تموتونہ ومنہا تخرجون کہ اسی میں تم نے زندہ رہنا ہے اسی میں تم نے فہد ہونا ہے اور اسی سے تم نے نکالے جانا ہے اور نکالے جانے کا موت کے علاوہ کوئی صورت ہو تو وہ ہمارے جو قابل دوست ہیں یہ پہلے پروگرام کے شروع میں ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ خدا رہا کوئی دلیل اگر پیش کر سکتے ہیں تو وہ دیں میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ایک بات رکھی ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اب امین صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہاں اس کے رادے میں اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ آپ کو مبارک ہو لیکن میں جو بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں بڑے عدب سے آپ کے سامنے قرآن کریم کی باتیں پیش کر رہا ہوں جب سے پروگرام شروع ہوا ہمارے سامنے بیس بات کو سنتے ہیں اور حدیث نبویہ کی بات کر رہا ہوں آپ نے کتاب کے حوالوں مانگے میں نے قریب ان گیارہ کی قریب حوالے آپ کے سامنے پیش کرئے اور اس کے باوجود آپ اس حدیث کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اب وہ بات مجھے یاد آگئی جو بیچ میں ہوئی ہے جس میں آپ نے بتایا یہ کہا کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے جو دعویٰ ہے اس کی بنیاد اس وحی پر ہے اور قرآن کریم پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر نازل کی اور بیچ میں ہمیں راشد صاحب کی کال آئی اور انہوں نے مثال دی ہمیں اور انہوں نے کہا کہ جو ورکہ بن نفل کا لفظ تھا جو تھے جو جن کے پاس گئے پہلی وحی کے بعد اور وہ ساری بات سنی اس نے کہا تم پہ وہی فرشتہ وحی لے کر آیا جو اس سے پہلے نظر مسیح علیہ السلام پہ وحی لائے تو جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آسمان پہ جاؤ کتاب لاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں فرمایا کہ دیکھو تورایت کو دیکھو انجیل کو دیکھو میرے بارے میں جتنی نشانی ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں انہوں نے بھی اپنے دعوی کی بنیاد اس وحی پر کی بلکل ایسے ہیں ہے نا ورنہ اگر ایسے چیزیں موجود ہوتی ہیں تو وہ تو کہتا ہے جی یہ نشانی وہ نشانی وہ پوری ہو گئی تو مجھ پہ بھی اب تمہیں مان لیا بلکل ایسے ہیں تو یہ ایک بات اگر امین صاحب کی سمجھ میں آئے تو اس بات کو دیکھیں کہ نشانیوں پر پڑے رہنے والے لوگ تو وہیں وہیں کے میں رہ جاتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وحی کی اوپر ہی اور اسی وحی پر ہم بھی ایمان لے کر آئے ہیں اور وہ وحی ہے جس کو اترتے ہیں کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے وہ دیکھنے کے لیے تو کہہ رہے تھے کہ جاؤ آسمان پر نیچے بھی اتر رہا ہوں نیچے بھی لے تو یہ دونوں باتیں وہاں نہیں ہوئی تو سامین پرگرام آج کا ہمارا جاری ہے اور آخری دس منٹ کے قریب کا وقت ہمارے پاس موجود ہے جس میں ہم آپ کے سوالات مزید لے سکتے ہیں یا پھر ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے بہت سے سوالات آئے اور ٹھیک ہے آپ اس کتاب کے اوپر ہماری اتنی بات نہیں ہوئی کی تمام سوالات کی جوابات ابھی تک دیئے گئے ہیں تو ہمارے اسٹیوڈیوز کے نمبر 289-304-0105 289-304-0105 یا 289-304-7186 آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدی ہم اپنے سوال کے ساتھ چینل ہو سکتے ہیں اسی طرح سے یہ پروگرام آپ یوٹیوب پر بھی سن سکتے ہیں وائس آف اسلام سی اے یا وائس آف اسلام کینیڈا ہمارا چینل ہے جس پر پروگرام یہ براہ راست اس وقت اپلوڈ کیا جا رہا ہے اس کے بعد بھی موجود رہے گا وائس آف اسلام ڈاک سی اے ریڈیو احمدیہ کی ویب سائٹ ہے جس ویب سائٹ کے ذریعے آپ پر ہمارے پروگرام سن سکتے ہیں اور انہی اسی ویب سائٹ پر جو پرانے پروگرامز ہیں ان کا بھی لنک موجود ہوتا ہے یوٹیوب پر بھی ہوتا ہے آپ ہمیں ٹویٹر یا فیس بک پر بھی وائس آف اسلام سی اے فالو کر سکتے ہیں کوئی سوال اگر آپ کو کہ ذہن دورہ میں ہفتہ آتا ہے تو آپ سوشل میڈیا پر ہم سے پوچھ سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں qa at وائس آف اسلام ڈاک سی اے یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ والا پروگرام بھی ہے یا ہم نے ابھی آپ کو بتایا trueislam.ca کا پروگرام بھی ہے اور آپ کو عبداللہ رابط صاحب نے یہ بتایا کہ اس میں تمام وہ پروگرامز حوالوں کے ساتھ آپ کو وہ سارے حوالے دیے بھی جاتے ہیں دکھائے بھی جاتے ہیں اصل کتب سے لے کر تو ایک جو تحقیق کا کام ہے اللہ کے فضل کرم سے وہ کیا جا رہا ہے ہوای باتیں نہیں کی جاتی تو آپ جتنے ہمارے سامین ہیں ان سے یہی درخواست ہے جو سوالات سنتے ہیں آپ جو باتیں یہاں پر کی جاتی ہیں خدا رہا ان پر غور کیجئے اور یہ بات جہنے میں رکھئے کہ آپ آپ سب ابھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں جماعت احمدی اللہ کے فضل کرم سے اس انتظار میں نہیں ہے فرق اتنا سا ہے اور جس انتظار میں بھی نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل کرم سے ایک ترقیق کا سفر ہے جس کے اوپر گامزن ہے تو عبداللہ عادت صاحب آخری پانچ سے چھے منٹ ہیں پروگرام میں آج کے اور اس میں آپ سے کوئی بھی بات اگر آپ نے کرنی ہے آپ اس چیز کو پروگرام کو آج کے پروگرام کو مکمل بننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دیتا ہوں سوال ہم مزید پھر آج کے پروگرام میں نہیں لیں گے جی بلکہ ٹھیک ہے جی میں اسی کتاب سے حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا جو پیغام ہے جو سامین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بڑے جاندار الفاظ ہیں اور خدا کرے کہ یہ جو میرے موں سے نکلی ہیں یا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا لگا ہوں حضور کے باتیں وہ ہمارے سامین کے دلوں میں بھی اثر کریں اور اس بات کو سمجھیں یا کم از کم سوچیں ضرور کہ ایسا شخص جس کے ساتھ صرف و صرف تاہیدات ہی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہی ہو رہی ہے اس کو اس کو مانا جائے حضور یہ فرماتے ہیں کہ میرے پر ایسی رات کوئی کم گزرتی ہے جس میں مجھے یہ تسلی نہیں دی جاتی کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور میری آسمانی فوجیں تیرے ساتھ ہیں اگرچہ جو لوگ دل کے پاک ہیں مرنے کے بعد خدا کو دیکھیں گے لیکن مجھے اسی کے موں کی قسم ہے کہ میں اب بھی اس کو دیکھ رہا ہوں دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے جو شخص مجھے کاٹنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون اور یہودہ اسکریتیو اور ابو جہل کے نصیب سے کچھ حصہ لینا چاہتا ہے میں ہر روز اس بات کے لیے چشم پرعاب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منحاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے پھر دیکھیں کہ خدا کس کے ساتھ ہے یہ ہم بھی ہمارے سامین کو دعویٰ دیتی ہیں کہ دلائل سے بات کرنے کی کوشش کریں پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ حق کس کے ساتھ ہے شاہ جو حضور دیکھتے ہیں کہ میں ہر روز اس بات کے لیے چشم پرعاب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منحاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے پھر دیکھیں کہ خدا کس کے ساتھ ہے مگر میدان میں نکلنا کسی مخنص کا کام نہیں ہاں غلام دستگیر ہمارے ملک پنجاب میں کفر کے لشکر کا ایک سپاہی تھا جو کام آیا اب ان لوگوں میں سے اس کے مثل بھی کوئی نکلنا محال اور غیر ممکن ہے اے لوگوں تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا آگے سنی حضور فرماتے ہیں اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑھے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لئے دعائیں کریں یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ شل ہو جائیں تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے اور اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو تو خدا کے فرشتے میرے ساتھ ہوں گے اور اگر تم گواہی کو چھپاؤ تو قریب ہے پتھر میرے لئے گواہی دے پس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو قاذبوں کے اور مو ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور خدا کسی عمر کو بغیر فیصلے کے نہیں چھوڑتا میں اس زندگی پر لانت بھیجتا ہوں جو جھوٹ اور افتراء کے ساتھ ہو اور نیز اس حالت پر بھی کہ مخلوق سے ڈر کر خالق کے عمر سے کنارہ کشی کی جائے وہ خدمت جو این وقت پر خدا وند قدیر نے میرے سپرد کی ہے اور اسی کے لئے مجھے پیدا کیا ہے ہرگز ممکن نہیں کہ میں اس میں سستی کروں اگرچہ آفتاب ایک طرف سے اور زمین ایک طرف سے باہم مل کر کچل نہ چاہیں سمین پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ پس یقیناً سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاؤں گا خدا سے مت لڑو یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو ان الفاظ کے ساتھ ہی میں اپنی گزارشات کو آج ختم کروں گا حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا پیغام آپ کے سامنے ہے آپ سب کو جو ہمارے سامعین ہیں پرخلوس دل کے ساتھ اس طرف دعوت کے ہمارے پیغام کو حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کے پیغام کو سمجھیں اور اس طرف آئیں اور کسی بھی علاقے میں آپ ہیں ہمارے حاصل کر سکتے ہیں چلی بہت شکریہ بہت شکریہ عبدالن رابط صاحب سامن اسی کے ساتھ آج کا پرگرام تک پہنچ سفی راشپوت کو ریڈیو احمدیہ سے اجازت دیجئے گا آج میرے ساتھ کنٹرولز پر یاسر لطیف صاحب موجود تھے یاسر صاحب آپ بہت بہت شکریہ پرگرام کی شروع میں ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آج کل کے دنہ میں اس محصول میں اور وبا کے دنہ میں اپنا خیال رکھئے اور جتنا ممکن گھری پہ رہی اور اپنی فیملی کا اپنے رشتہ داروں کا سب کا خیال رکھئے انشاءاللہ اگلے اتوار کو شب چھے بجے براہ راز پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں محمد سلی علی حبیب سلی علی محمد سلی علی رہیم سلی علی محمد سلی علی کری محمد سلی سلی علی محمد سلی علی نبی سلی علی محمد سلی سلی علی نبی سلی علی محمد سلی علی حبی سلی محمد سلی علی محمد محمد بے جمال بے محمد بے جمال حسن جمیو خسالی سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ نبینا سلو علیہ وآلہ محمد سلو علیہ وآلہ نبینا سلو علیہ وآلہ محمد سلو علیہ وآلہ حبیب سلو علیہ وآلہ محمد سلو علیہ وآلہ 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 محمد سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ محمد سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ موسیقی